بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے رانہ محمد علیہ السلام ون پیپر ایم سی کیوز کی پریپریشن کے حوالے سے آپ مجھے جانتے ہیں اسلامیات کا ایک لیکچر ہوگا آج پروفٹ آف اسلام اسلام کے جو پیغمبر آئے ان کے حوالے سے یہ لیکچر ہوگا اس میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا جو سلسلہ ہے کون کون سے پریغمبر آئے وہ سارے ہم ڈسکس کریں گے کمیشن کے ایم کی پریپریشن کے حوالے سے ون پیپر ایپی ایسی ایف پی ایسی اس کے علاوہ بھی جو ون پیپر کی ایم ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہم کور کریں گے فولا پاک نے سب سے پہلے کہا یہ جاتا ہے کہ لوہ محفوظ سے ایک کلم تیار کیا جس سے قیامت تک آنے والی ہر ایک چیز کا حساب کتاب لکھا گیا اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اپنے نور میں سے ایک لطیف سا نور کا ٹکڑا لطیف کہتے تھنڈا لیا اس سے اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا کیا جب ہم مخلوقات کی بات کرتے ہیں جو سب سے پہلی مخلوق ہے اس دنیا میں جو مخلوق اللہ پاک نے بنائی وہ فرشتے تھے سوال بندہ ہے کمیشن کے ایکزیم میں سب سے پہلے اللہ پاک نے کسے بنایا فرشتوں کو بنایا جنات کو بنایا یا پھر انسان کو بنایا سب سے پہلے فرشتوں کو بنایا گیا سب سے پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کو بنایا فرشتوں میں کچھ ہمارے پاس مقرب فرشتے ہیں مقرب مطلب وہ فرشتے جو اللہ تعالی کے قریب ہیں مقرب فرشتوں میں آپ کو بتایا ہمارے پاس چار فرشتوں کا ذکر آتا ہے نمبر ون حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر ٹو حضرت میکائل علیہ السلام نمبر تھری حضرت اسرافیل علیہ السلام اور نمبر فور پہ ہیں ہمارے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ چار مقرب فرشتے سمجھے جاتے ہیں ان میں سے مزید سوال کیسے پوچھا جائے گا ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس روح العمین یہ اللہ تعالیٰ کے جو میسیجز ہیں وہ پیغمبروں تک لے کے جاتے ہیں تو کمیونکیشن جتنی بھی اللہ پاکی ہوتی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے آپ یاد رکھیں گے جبرائیل علیہ السلام کو کسی میں یہ کام ہے میکائل علیہ السلام جو اچھا اس میں ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ یہودی کون سے فرشتے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اسرافیل کو اپنا دوست سمجھتے ہیں تو دوسرا فرشتہ ہے ہمارے پاس مقرب فرشتہ حضرت میکائل علیہ السلام تو میکائل علیہ السلام آپ کو بتا ہے کہ یہ روزی روٹی پہچانا بارش کا بندبست کرنا رزق کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے وہ حضرت میکائل علیہ السلام کے ذمہ ہی ہے اس کے بارے میں سوال بنتا ہے یہی حضرت اسرافیل کے بارے میں آپ کو بتا ہے یہ قیامت والے دن سور پھوکیں گے جس سے قیامت برپا ہوگی اور اس کے بعد حضرت ازرائیل علیہ السلام ہیں تو یہ وہ فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں روح قبض کرنے کا انسان کو موت دینے کا جو اختیار ہے اللہ پاک نے وہ ازرائیل علیہ السلام کو دیا ہے مطبع ان کی ڈیوٹی لگائی ہے جس کا آڈر ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہیں جس طرح ہاروت و ماروت یہ وہ فرشتے ہیں جو بابل میں موجود تھے بابل کہتے ہیں عراق عراق میں ایک سٹیو وہاں کرتا تھا بابل تو وہاں پہ یہ موجود تھے ان کا کام تھا لوگوں کو جادو سکھانا لوگ ان کے پاس آتے جادو سیکھتے یہ انہیں بتاتے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس سے آپ کا ایمان جاتا رہے گا پھر بھی کوئی زید کرتا تو یہ اسے جادو سکھا دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی ازمائش کرنا ان کے ذریعے حاروت و ماروت کے ذریعے اس سوال پچھلے دنوں پوچھا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ کرام ان کاتبین ہیں ہمارے کندوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے وہ ہمارے عمال لکھتے ہیں تو جو بائیں سائیڈ بے بیٹھا ہوا ہے وہ برائیاں لکھتا ہے بی سے بائیں اور بی سے برائیاں تو دائیں سائیڈ بے بیٹھا ہوا ہے فرشتہ وہ کیا کرتا ہے ہماری لکھیاں لکھتا ہے تو یہ فرشتوں کے حوالے سے تھا اللہ پاک نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا کس سے پیدا کیا نور سے پیدا کیا اور جو سب سے پہلی مخلوق تھی وہ ہمارے پاس فرشتے تھے فرشتوں کے بعد اللہ پاک نے جنات کو پیدا کیا اسے میں ریز کرتا ہوں جنات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے بعد جنات کو پیدا کیا اور اس کے بعد دوسری مخلوق اللہ پاک نے بنای وہ جنات کی مخلوق تھی جنات کو اللہ پاک نے بنایا کس سے آگ سے آگ سے بنایا انہیں اللہ پاک نے اپنے نور سے بنایا تو جنات کو آگ سے بنایا گیا یاد رکھئے گا دوسری مخلوق تھی جو اللہ پاک نے بنائی اب ان جنات کی اندر ایک جن کا ہم ذکر کریں گے اس کا نام تھا عزازیل عزا زیل تھا جی اس کا نام عزازیل یاد رکھیے گا عزازیل پہ سیکلی کیا تھا جن تھا اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ برخدار اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی حکامات کو ماننے والا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کہ عبادت کرنے والا کہ اللہ پاک نے اسے عزازیل کو کیا کی پرموشن دے دی جنات کی کٹیگری سے انہیں اللہ پاک نے فرشتوں کی کٹیگری میں پرموٹ کر دیا حضرت ان کی خدمات ان کی جو عبادت تھی اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجاوری اس طرح سے تھی کہ اللہ پاک نے اسے کیا کیا ایک سٹپ پرموٹ کر کے جنات کی کٹیگری سے فرشتوں کی کٹیگری میں لے گئے پھر فرشتوں کا بھی اسے سردار بنا دیا گیا اتنا زیادہ یہ خدمت گزار تھا بعد میں چل کے یہی عزازیل کیا کہلائے گا عبلیس کہلائے گا عبلیس شیطان مردود جی سے ہم کہتے ہیں تو عبلیس کہلائے گا یہ اسے دھتکار دیا جائے گا اور جنت سے نکال دیا جائے گا تو سوال پچھلے دنہوں نے پوچھا گیا تھا کہ شیطان کا عبلیس کا اصل نام کیا تھا تو اس کا اصل نام عزازیل تھا ایک اسرائیل علیہ السلام وہ جن ہیں جو کیا کرتے ہیں روح قبض کرتے ہیں یہ عزازیل ہیں تو عزازیل بیسیکلی یا عبلیس بیسیکلی کون تھا جن تھا وہ جنات میں سے تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ اس کی کارکرتگی کی بیس پہ اسے پروموٹ کر دیا گیا فرشتوں کی کٹیگری میں لے گئے اللہ پاک اسے پھر فرشتوں کا بھی سردار بنا دیا گیا اس کے بعد تیسری جو مخلوق اللہ پاک نے بنائی فرشتوں کے بعد جنات اور جنات کے بعد اللہ پاک نے انسان کو بنایا اللہ پاک نے انسان کو بنایا تو انسان کو جب بنایا تو اللہ پاک نے کسے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنایا آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ بنایا اللہ پاک نے کہا یہ جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو سر مبارک تھا وہ اللہ پاک نے خود بنایا باقی جو دھڑ تھا وہ فرشتوں نے بنایا اور باقی جو جنات تھی انہوں نے مل کے بنایا اس طرح سے کہا یہ جاتا ہے تو بن گیا جسم آدم علیہ السلام کا کس سے مٹی سے بنایا گیا کون سے مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح بجتی تھی بجنے والی جو مٹی ہوتی ہے اس سے بنایا گیا مٹی اور پانی سے ملا کے تو کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً چالیس سال تک جو آدم علیہ السلام کا مدھ تھا ان کا جو جسم تھا وہ پڑا رہا اسے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا بغیر روح کے اور وہ جو عزازیل تھا جو جن تھا وہ جاتا گھومتا آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ تھا اس کے ساتھ کھیلتا اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا کبھی موں کے راستے سے انٹر ہو کے پیٹ کے راستے سے نکل جاتا اس طرح کی وہ عزازیل اڑکتیں کیا کرتا تھا اور اپنے ساتھیوں کو آکے بتایا کرتا تھا کہ جو بنایا اللہ پاک نے انسان یا آدم یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسے تو میں ایک منٹ میں کنٹرول کر سکتا ہوں اس طرح کا مطلب مزاک اڑایا کرتا تھا خیر چالیس سالوں کے بعد اللہ پاک نے جمعے کے دن کی یہ بنایا گیا تھا ان کا مجسمہ اور جمعے کے دن یہ اللہ پاک نے روح پھوکی آدم علیہ السلام میں اور آدم علیہ السلام میں جب روح پھوکنے کا پراسے شروع کیا گیا تو روح سامنے سے موں کے ذریعے انٹر کی گئی جیسے ہی آدم علیہ السلام کے آنکھوں میں روشنی پہنچتی ہے نور پہنچتا ہے روح پہنچتی ہے تو آدم علیہ السلام جنت کے نظارے کرتے ہیں جنت میں پھلوں کو دیکھتے ہیں پھر جب روح موں تک پہنچتی ہے تو زبان میں موں میں پانی آ جاتا ہے آدم علیہ السلام کا کہ میں ان پھلوں کو کھاؤں پھر جب جو روح ہے آدم علیہ السلام کے پیٹ تک پہنچتی ہے تو آدم علیہ السلام کو شدید بھوک لگتی ہے اور آدم علیہ السلام کوشش کرتے ہیں بھاگنے کی پھلوں کی طرف جبٹنے کی اگر روح ابھی تک ٹانگو تک نہیں پہنچی ہوتی تو آدم علیہ السلام گر جاتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کیا ہے جلد باز ہے انسان کیا ہے جلد باز ہے خیر پھر بعد میں روح مکمل جسم میں پہنچا دی جاتی ہے اور جیسے ہی آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی جاتی ہے تو سارے فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ آدم کو سجدہ تعظیمی جو ہیں وہ بجا لائیں سجدہ کریں تو سارے کے سارے فرشتے جنات ہر کوئی آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاتے ہیں سجدہ تعظیمی بجا لاتے ہیں سوائے عزازیل کے سوائے شیطان نے مردود کی وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اسے مٹی سے بنایا وہ بھی گندی مٹی سے بجتی ہوئی ٹھیکرے کی طرح اور مجھے آگ سے بنایا میں تو اس سے افضل ہوں میں کیسے اس کے سامنے جھک سکتا ہوں تو وہ اسے غرور تھا عبادت کا کہ میں نے اتنی عبادت کی ہوئی ہے میں تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو جو ہے نہ جی پسند ہوں اسی لئے اس نے چاہتا ہیا غرور کیا اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر تو عزازیل کو نکال دیا گیا جنت سے دھدکار دیا گیا ابلیس کا لکم ملائی سے اور اسے جنت سے باہر نکال دیا گیا اس کے بعد آدم علیہ السلام وہ کہا گیا ایک دن کا ٹیسٹ لیا گیا کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا اللہ پاک آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں خرابی پیدا کرے گی تری عبادت کے لئے کیا ہم کافی نہیں ہیں جنت اور فرشتوں نے کہا تھا ایک اور مخلوق کو پیدا نہ کریں اللہ پاک نے کہا تھا جنت اور فرشتے جو بات میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے اس کے بعد ایک ڈسٹ لیا گیا آدم علیہ السلام کا تو آدم علیہ السلام سے کچھ پھلوں کے نام پوچھے گئے اور کچھ اور درخت تھے ان کے نام پوچھے گئے جنت اور فرشتوں سے بھی پوچھے گئے انہوں نے کہا جی ہمیں تو نام نہیں آتے آدم علیہ السلام میں ان کے نام بتا دیئے تو آدم علیہ السلام کو پہلے سے وہ علم دیا گیا تھا اس طرح سے آدم علیہ السلام کیا کہلوائے اشرف المخلوقات کہلائے ساری مخلوق میں سب سے بہتر علم کی بنیاد پر کون سا علم تھا تو وہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے درختوں کے پھنوں کے نام بتائے اس علم کی بنا پر اللہ پاک نے کہا کہ میں کہتا نہیں تھا کہ جو بات میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے تو آدم علیہ السلام اس طرح پر انتحان میں کامیاب ہوئے اور آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ جنت میں پھریں گھومیں پھریں کھائیں اور انجوائے کریں تو آدم علیہ السلام کو جو ہے نا جی اکیلے گھومتے پھرتے کیونکہ اپنی نسل میں سے اکیلے انسان تھے تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بورو جائے کرتے تھے اداس رہتے تھے تو ایک دن آدم علیہ السلام جو ہے نا سوئے تو جیسے وہ اٹھے ان کے سر ہانے سے پلٹی سائیڈ پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے نا عورت بیٹھی ہوئی ہیں جن کا نام کیا ہے جی حضرت ہوا حضرت ہوا اسے ہم ایو بھی کہیں گے ایو یہ انگلیش میں اسے کیا کہیں گے ایو کہیں گے پہ پر میں ایو لکھے گا وہ حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا تو یہ پہلی مخلوق تھی جو کسی انسان کے جسم میں سے پیدا کیا گیا تو یہ آدم علیہ السلام کی لیفٹ ریب لکھنے گا لیفٹ ریب پوچھتے آئے پر میں لیفٹ ریب میں سے جو تھا انہیں پیدا کیا گیا حضرت ہوا کو آدم علیہ السلام کی لیفٹ ریب میں سے پسلی میں سے حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا ایو کو پیدا کیا گیا اس طرح سے پیر بنایا گیا تو دونوں جنت میں گھومتے پھرتے اور جو ہے نا اس کے بعد شیطان کو مقاملہ کہا جاتا ہے کہ شیطان دوبارہ سے آیا حضرت آدم کو اور ہوا کو آکے اس نے ورگلایا اور کہا کہ جی یہ جو اصل میں آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے روک دیا تھا حضرت ہوا کو بھی کہ آپ ہر چیز کھائیں پیئیں یہ ایک درخت ہے آپ نے اس کے قریب نہیں جانا یہ ایک درخت ہے اس درخت کے بارے میں مختلف روایات ہیں تو کہیں پہ آتا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا کہیں پہ آتا ہے کہ وہ سیب کا درخت تھا تو اس طرح مختلف روایات ہیں کوئی ایتھنٹیک سورس نہیں ہے تو شیطان آتا ہے ساپ کی شکل میں آدم علیہ السلام کے پاس اور عزت ہوا کے پاس انہیں ورگلا آتا ہے کہ یہ جو درخت ہے اس کا پھل آپ کھائیں یہ تو آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی آپ عمر ہو جاؤ گے جس طرح سے میں عمر ہو گیا ہوں اللہ پاک نے اس لئے روک دیا ہے کہ کہیں یہ اسے کھا کے عمر نہ ہو جائیں تو آدم علیہ السلام کو شش کرتے ہیں بن جاتے ہیں حضرت ہوا جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں آدم کو کنونس کرتی ہیں انہیں کہتے ہیں کہ میں یہ پھل کھانا چاہیے تو دونوں جاتے ہیں ایک دن جا کے وہ پھل کھا لیتے ہیں جو بھی پھل تھا جیسے ہی وہ پھل کھاتے ہیں تو جو پاک لباس تھا دونوں کے جسم پر جس سے ان کا جو سطح تھا جو جسم مبارک تھا سارا ڈھکا ہوا تھا وہ سارا کھل جاتا ہے اور جو ہے نا پھر وہ جنگل میں بھاگنے لگتے ہیں اور درختوں کے جو پتے ہیں وہ اس سے اپنا جسم کو دھاپنے کی کوشش کرتی ہیں پہنے سے اللہ پاک کا حکم آتا ہے کہ آئے آدم نکل جاؤ جنت سے میں نے تمہیں روکا تھا کہ اس پھل کے قریب نہ جانا اس طرح سے آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال دیا گیا دو روایات ہیں کہ جو ایلی جی انہیں صفا اور مروہ کی پاڑی پہ اتارا گیا وہاں کو مروہ کی چوٹی تھی وہاں پہ اتارا گیا آدم کو صفا کی چوٹی پہ اتارا گیا پھر یہ بڑے عرصے تک گھومتے رہیں گے بٹھ کے رہیں گے ایک روایات یہ ہے دوسری روایات یہ ہے کہ آدم کو اتارا گیا سری لنکا میں سری لنکا میں آپ کو پتہ آدم پیک موجود ہے آج بھی آدم پیک جو ہے آدم علیہ السلام کی جو پیک ہے وہاں پہ آدم ایک بڑا سارا پاؤں کا نشان ہے کہا یہ جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پاؤں کا نشان بڑے لوگ جاتے ہیں وزید کرنے کے لئے دیکھئے گا آپ لوگ بھی وہاں پہ اتارا گیا آدم علیہ السلام پھر آدم علیہ السلام ہزار ہندوستان سے ہوتے ہوئے پہنچے خانہ کعبہ اور وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا جدہ حضرت حوا کو ملے اور اس کے بعد انہوں نے پھر خانہ کعبہ بنایا اور زندگی آگے چلی اس طرح سے خیال ایک روایہ تھی ہے دوسری روایہ تھی ہے کہ سفا اور مروہ کے پاڑی پہ نے اتارا گیا ساپ کو کہا جاتا ہے اسفہان کا علاقہ جو ہے ایران میں ہے میرے حال سے آج کل یہ ایراک اور ایران میں وہاں اتارا گیا تھا اور شیطان کو کہا جاتا ہے شام اور اس سائیڈ میں جو نا اس سائیڈ میں اتارا گیا تھا اس طرح سے اب یہ آگئے آدم علیہ السلام اور عزد آوہ دونوں بھٹکا دیئے گئے بھٹکے رہے بلے عرصے تر اور ایک لمبے عرصے کے بعد جب یہ ملے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بھول چکے تھی ان کے جسم جو تھے فیزیکل آپ کو دیکھیں فیزیکل چینجنز بھی تو آگئی ہے نا جنت کا انوارمنٹ کچھ اور تھا زمین کا انوارمنٹ کچھ اور تھا کوئی سو سال گزر گئے تھے انہیں دونوں ایک دوسرے کو بٹھلے ہوئے اور فیزیکل جو سٹریس تھی اس کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو فیزیکل اپیرنس تھی وہ چینج ہو چکی تھی جب یہ دونوں ملے ایک دوسرے کو دیکھ کے در گئے تھے کہا جاتا ہے پھر آستہ آستہ چیزیں انہیں یاد آئی اور پھر آپس میں ملے اور پھر انہوں نے وہی دہنا شروع کیا اور خانہ کعبہ کی بھی تعمیر کی اب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو اللہ پاک نے انہیں اولاد دے دی ان کے اولاد کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے اسے میں ریز کرتا ہوں کمیشن پوچھتا ہے کچھ سوال ان کے اولاد کے حوالے سے وہ ہم ذرا ڈسکس کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں جن کی جو اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیر کی شکل میں پیدا ہوتی تھی ایک صبح کے وقت پیار ایک شام کو پیار عبادی تھی نہیں تیزی کے ساتھ بڑھنا تھا پراسس تو دو پیار پیدا ہوئے ان کے آدم کے عردت آواز ہے عردت آدم پلا صدرہ دھوا تو ان میں اسے دو پیار پیدا ہوئے اس طرح سے بنا لے ایک پیار میں جو تھا وہ لکھیں جی اقلیمہ اقلیمہ پلس کابیل کابیل اقلیمہ پلس کابیل دوسرے میں حابیل پلس ان کی ایک سسٹر ان کے نام نہیں آتا ان کے ساتھ ایک سسٹر لکھنے آدم کابیل پلس ان کے ساتھ ایک سسٹر اقلیمہ کے ساتھ کابیل پیدا ہوا اب آگے جو جنریشن چلنی تھی اس کا پراسس یہ بتایا اللہ پاک نے کہ جو صبح کا پیر ہے وہ شام پیر کے ساتھ شادی کر سکتا ہے مطلب مطلب یہ کہ اقلیمہ جو ہے وہ کابیل کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور کابیل جو ہے وہ جو حابیل کی سسٹر ہے اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے ورنہ تو یہ آپس میں تو بھائی اور بہن ہیں ان کے آپس میں شادی نہیں ہو سکتی یہ حصول تھا اس وقت تو اس طرح سے جو ہے نا اقلیمہ جو تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی ان کے ساتھ نکاح کس کا ہونا تھا حضرت حابیل کا حضرت حابیل کا اور اس طرح سے بنانے اور یہ جو سسٹر تھی اس کے ساتھ نکاح ہونا تھا کس کا کابیل کا لیکن جو زیادہ خوبصورت تھی وہ اقلیمہ تھی کابیل یہ چاہتا تھا کہ میں اقلیمہ کے ساتھ شادی کروں لیکن جو حصول تھا اسلام کا وہ اس کے برخلاف تھا تو اس طرح سے تو یہ جو معاملہ جب ہوا تو عدم علیہ السلام کو بتایا گیا تو عدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے رجوع کیا تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ دونوں اپنی قربانیاں پیش کریں کابیل بھی اور حابیل جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اقلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا وہ اقلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا تو اس طرح سے جو حابیل تھا نا جی اس کے حوالے صلیقے ذرا یہ جو تھا یہ تھا آپ کہہ لیں کہ اسے گھڑریہ تھا جانور پالا کرتا تھا بھیڑ بکریہ پالتا تھا یہ کیا کرتا تھا جی بھیڑ بکریوں کو پالتا تھا یہ کیا تھا جی چراوا تھا اور جو قابیل صاحب تھے یہ ذراعات کا کام کیا کرتا تھا مجھے فصلے اگایا کرتے تھے یہ فصلے اگایا کرتے تھے جب قربانی کی باری آئی تو حابیل نے کیا کیا اپنے جانوروں میں سے ایک سب سے موڑا تکڑا جو جانور تھا وہ پیش کر دیا کوئی بانی کے لئے کوئی بانی کا طریقہ کار اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آگ جلائی جاتی اور اس کے اوپر آگ نہیں لکری کٹھی کی جاتی اس کے اوپر جس جانور کو قربان کرنا تھا اس کے اوپر رکھ دیا جاتا اور اسمان کی طرف سے آگ آتی اور اس سے آگ جلا دیا کرتی تھی جس کی قربانی کو آکے وہ جلا دیتی ہے اسمان سے آگ اس کی قربانی قبول ہو گئی یہ مطلب تھا تو اس نے موٹا تازہ جو جانور تھا وہ پیش کر دیا قربانی کے لئے اور جو قابیل تھا اس نے اپنی ذراعات میں سے جو سوکھے ہوئے خراب جو گندم تھی یا دانے تھے جو بھی اس وقت کی فصل تھی وہ پیش کر دیے کس کے لئے قربانی کے لئے تو قربانی کس کی قبول ہوگی تو قربانی قبول ہو جاتی ہے حابیل کی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی قابیل کی نہیں ہوئی تو قابیل غصے میں آگیا دیکھ تو یہ اپنے باپ سے نرات ہو گیا کہ بھئی آپ نے جو انا سفارش کی ہوگی حابیل کی اس لئے اور دوسرا وہ اقلی میں اس سے نہیں مل رہی تھی اس وجہ سے بھی وہ غصے میں تھا تو شادی خیر ہو گئی وقت آگے چلا تو ایک دن قابیل کو موقع ملا اس نے کیا کیا اپنے بھائی کو قتل کر دیا قابیل نے کیا کیا جی یہ دنیا میں پہلا قتل تھا اس لئے کہا جاتا ہے کہ پہلا جانمی بھی کون ہوگا قابیل ہوگا قاف سے قابیل قاف سے قتل دو بھائی تھے تو جو قتل ہوگا وہ قابیل ہوگا قابیل نے اپنے بھائی عابیل کو کیا کر دیا قتل کر دیا اس طرح سے وہ کیا ہو گیا جو اچھائی تھی حابیل وہ چلی گئی اس دنیا سے دیکھیں اللہ پاک نے دنیا میں ایک بیلنس قائم رکھا ہوا ہے توازن اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے زمین اور اسمان کو پیدا کیا پھر اس میں توازن قائم کیا تو یہ بیلنس ہے ایسے اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے جس دن یہ بیلنس ڈسٹرگ ہوگا اس دن کیا مت آ جائیں گے آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو پڑھیں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے اللہ پاک نے موسیٰ تھا تو آپ کو پتا ہے اس کے فرماتے سامنے موسیٰ کو پیدا کیا آپ دیکھیں اگر یہاں سے ہم دیکھیں تو زمین پہ شیطان کا اتارہ نکال دیا گیا سب سے پہلے اب زمین پہ ساری برائی ہے اللہ بھاگنے وہ آدم علیہ السلام بھی پھر آگئے اب بیلنس چل رہا ہے دو بیٹے ہوئے حابیل کابیل کابیل پرائی کی علامت ہو گیا اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو اور اچھا ہی چلی گئی آگے چلنا ہے نظام تو پھر اللہ پاک اسے ایک اور بیٹا دیں گے آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا دیں گے جسے ہم گفٹ کہیں گے شیش کہیں گے جو دوسرا نبی بنے گا آگے چل کے تو اس طرح سے جو کابیل ہے وہ قاتل ہوا جاننا میں پہلے جانے والا شخص بھی یہی ہوگا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا پھر کہا جاتا ہے کہ دفنانے کا جو پراسس تھا وہ بھی کابیل کو ایک قوے نے سکھایا تھا کہ وہ دو قوے آتے ہیں اپس میں لڑتے ہیں ایک مر جاتا ہے تو دوسرا کیا کرتا ہے ایسے گڑا کھوڑ کے اسے اس میں ڈال کے جو انا اسے اوپر سے مٹی ڈال دیتا ہے تو اس طرح سے کابیل بھی کیا کرتا ہے اپنے بھائی کو ویسے ہی دفران دیتا ہے اور دفرانے کا جو پراسس ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اب کابیل دودھکار دیا گیا اچھا ہی جو تھی آگے چلنے والی جس میں آگے چلنا تھا وہ ختم ہو گئی تو اس طرح سے پھر اللہ پاک کیا کریں گے جی آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا دیں گے اس کا نام کیا ہوگا یہ ہمارے پاس حضرت الشیش علیہ السلام حضرت شیط علیہ السلام تو شیط کا مطلب کیا ہوتا ہے گفٹ ہوتا ہے سوال پیپر میں پوچھا جائے گا گفٹ کیا مطلب ہے اس کا گفٹ اللہ پاک نے گفٹ دیا کس کے بدلے میں حابیل کے بدلے میں حابیل کے بدلے میں اللہ پاک نے گفٹ دیا آدم علیہ السلام کو حضرت شیط علیہ السلام یا شیش علیہ السلام بھی پڑھتے ہیں اسے ہم تو شیش کا مطلب کیا ہوتا ہے گفٹ گفٹ آف اللہ تو یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہو گئے تو آدم علیہ السلام کی اس وقت پیج کی تھی نہیں تھی تو آدم علیہ السلام اس وقت 130 سالوں کے تھے آدم علیہ السلام اس وقت 130 سالوں کے تھے 130 سال یہ سوال پوچھا گیا تو اس وقت آدم علیہ السلام 130 سالوں کے تھے جب شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس طرح سے پراسس آگے چلا تو آدم علیہ السلام کی جو ٹوٹل ایج ہے وہ تقریباً کوئی 950 سال ہے آدم علیہ السلام 950 سالوں تک زندہ رہے اور شیش علیہ السلام جو ہے یہ نو سو بارہ سالوں گر زندہ رہی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو تھا دیکھیں آدم علیہ السلام سے تو ڈریکٹ کمیونکیشن ہوتی تھی اللہ باقود بات کر لیا کرتے تھے یہ آدم علیہ السلام بات کر لیا کرتے تھے لیکن شیش علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جس کے اوپر پہلا صحیفہ ناظر ہوا تھا صحیفہ علیہ السلام کے جو احکامات وہ کتاب کی شکل میں کتاب کے شکل میں ایک چپٹر کی شکل میں تو پہلا صحیفہ کس میں نازل ہوا بیٹا عزدت شیش علیہ السلام پہ نازل ہوا تو شیش علیہ السلام کے حال یہ دو تین س 건강 بلیں گے شیش کا مطلب کیا ہوتا ہے آدم کی ایج کیا تھی اس وقت اور جو ہے نا پہلا صحیفہ کونسہ نبی پہ نازل ہوا تو پہلے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام دوسرے پہلے پیغمبر پھر عزدت شیش علیہ السلام ہوگے اس کے بعد تیسرا پیغمبر آگے چلیں گے تو عزت عدری صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی عدیس صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ مگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اگر لیکچر اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر اس طرح کے لیکچر آپ کو مزید ملتے رہیں اللہ حافظ